ڈسکور تاریخ کے معزز دوستو میں ہوں زشان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہماری کافشوں کا صلاح دیا کریں آپ کا شکریہ ضربقت نے کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس نایاب توفے میں حصہ دار بنا لیا ہے یہ شراب واقعی بہت اچھی ہے میں اچھی شراب سے زیادہ اچھے دوستوں کا قدردان ہوں اور تم میرے قدردان ہو شہزادی نے آپ کے طاعت پسند کیے تھے ضربقت نے اسے خوش کرنے کے نیت سے سوال کیا ہاں وہ بہت خوش ہوئی تھی لیکن مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ میں اتنے دن اس کے متعلق غلط فہمی میں گرفتار رہا شہزادی نے خراسان کی آب و ہوا پہاڑوں چشموں پھولوں اور پھلوں کے متعلق کئی سوالات کیے تھیں اس نے میرے محل کے متعلق بھی پوچھا تھا اور میں نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم شادی کے بعد چاند دن کے لیے خراسان جائیں گے ضربقت میرا یہ خیال ہے کہ شہزادی کے لیے ایک آلی شان محل خراسان میں اور دوسرا مدائن میں تعمیر کرواؤں یہ مکان شہزادی کے شیعان شان نہیں فرقزاد دیر تک شہزادی آزر مدکت کے متعلق باتیں کرتا رہا ضربقت بزار پوری توجہ سے یہ بات سن رہا تھا لیکن کبھی اس کی نگائیں اس کھلا میں بھٹکنے لگتیں جس کی وصواتیں آزر مدکت کی تابعانیوں سے لبریس تھیں پھر جب وہ فرقزاد کے طرف دیکھتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ ایک فریب کھوردہ آدمی کی ساتھگی ہماکت اور بے بسی اس سے رحم کی طلبگار ہیں فرقزاد کے کمرے سے نکلتے ہوئے وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا اگر آزر مدکت تمہارے جذبات کا اعترام کر سکے اور اس کی مذکراتیں صرف تمہارے لیے ہوں تو تم یقیناً ایک خوش قسمت انسان ہو لیکن اگر تم نے اس عمر میں ایک سرابک حقیقت سمعی لیا ہے اور آزر مدکت وہی ہے جسے میری آنکھیں دیکھ چکی ہیں تو بگوان تمہاری حالت پر رحم کریں ایک ہفتہ بعد فرقزاد اپنی زندگی کے حسین ترین سپنے کی تعبیر دیکھ رہا تھا آزر مدکت کے ساتھ اس کی شادی کے رسومات ادا ہو چکی تھی شاہی باگ جہاں اس کے براد کے قیام و طوام کی انتظامات کیے گئے تھے ایک تلسم قدہ معلوم ہوتا تھا دوپیر کے وقت مہمان اور میزبان جن کے تعداد تین ہزار سے زیادہ تھی رکس اور موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے تھیں اور کنیزیں انہیں شراب کے سنیاری جام پیش کر رہی تھیں شاہ پور کی مسند کوئی ایک گز بلند چوبوترے پر سجائے گئے تھیں اور فرقزاد اس کے دائیں ہاتھ ایک سنیاری کرسی پر رونا کا فروز تھا اور دوسرے لوگ شاہی مسند کے دائیں بائیں حسب مراتب اس کے آس پاس رونا کا فروز تھیں جان رکھا سائیں کوئیے اور بازی کر اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھیں اس محل میں بیرونی ممالک کے سفیر اور ایران کے بارگزار ریاستوں کے نمائندے بھی موجود تھیں کرسیوں کی کتاروں کے پیچھے مسلس پائی کندے سے کندہ جوڑے کھڑے تھیں شہنشاہ سرکھران کی بھاری کباب پینے ہوئے تھا اس کا تار بھی اس کے قد و کامت کے تناسب سے بڑا معلوم ہوتا تھا اس کے چرس کوفت اور تھکاوت کے اثار ظاہر تھیں اور اسے اپنی قیامگاہ کے ان کمروں کی یاس اتا رہی تھی جہاں وہ اس بوڑ سے آزاد ہو کر آرام کر سکتا تھا اس کے پیچھے دو آرمینی گولام شتر مرگ کے پروں کے مرچل ہرا رہے تھیں تاہاں وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے فرقزار کو گرمی تکاوٹ یا اپنے لباس کے بوڑ کا کوئی احساس نہ تھا اور اس محفل سے بھی اسے اس قدر دلچسپی تھی کہ یہ اس کی شادی کی تقریبات کا ایک حصہ تھا اور اس کے اقتطام پر وہ اپنی دلہن کے ساتھ گھر پہنچ جائے گا وہ بار بار سائی بان کی طرف دیکھتا اور بھاری پردے سے سرچ کی مہیم سی جھلک دیکھنے کے بعد اسے ایسا محسوس ہوتا کہ وقت کی رفتار سست ہو رہی ہے پھر اس کے خیالات اپنی دلہن پر مرکوز ہو کر رہا جاتی اس محفل کی رنگینیاں اس کی نگاؤں سے اوجل ہونے لگتی وہ اس محل میں جا پہنچتا جہاں مدان کی قواتین آزر مدکت کے آس پاس جمع تھیں اور اس کے طرف دیکھتا اور اس کے احساس اور شعور کی دنیا مسرطوں کے ایک سلا میں گم ہو کر رہ جاتی فریبرز اس کے دائیں ہاتھ آٹھویں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا تیسرے پیر جب رکس و سرود کی محفل ختم ہو چکی تھی اور ایک درباری شاہد ساسانی خاندان کی حکمرانوں کی شان میں کسیدے پڑ رہا تھا تو فریبرز کی پیچھے بیٹھنے والوں کی صف سے ایک فوری افسر نے آگے بڑھ کر اس کی ہاتھ میں کاغذ کا ایک پرزہ تھما دیا فریبرز نے جلدی سے کاغذ پر نگاہ ڈالی مڑ کر پیچھے دیکھا اور رکعہ دینے والے کی ہاتھ کا اشارہ پا کر باہر نکلایا شامیانے سے بھر ذربقت اس کا منتظر تھا اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا جناہ مڑی اس وقت آپ کو تکلیف نہیں دینی چاہیے تھی لیکن فریبرز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تمہیں کسی تمہید کی ضرورت نہیں میں تمہارے چیارے سے تمہاری پریشانی دیکھ سکتا ہوں ذربقت نے کہا ہم نے آپ کی ہدایت کے مطابق عوام کو محل کے قریب نہیں آنے دیا لیکن برات کی واپسی کے لیے باقی راستہ کھالی کروانا بہت مشکل نظر آ رہا ہے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مدان کی ساری عبادی گھروں سے باہر نکل آئی ہے دریا کے پل پر پاؤں رکھنے کے جگہ نہیں آپ کا حکم ہے کہ لوگوں پر تشدد نہ کیا جائے لیکن میں جیسا مجھتا ہوں کہ اگر برات کو آڑ ہی واپس جانا ہے تو کم از کم پول خالے کرانے کے لیے ہمیں تشدد سے کام لینا پڑے گا میں شہر کے کوتوال سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ کہتا ہے کہ عوام کا ایک طبقہ اس شادی سے خوش نہیں اور مجھے ڈر ہے کہ راستے میں کوئی ناخشگوار حادثہ پیش نہ آ جائے کوتوال کے نزدیک بہترین صورت یہی ہے کہ شہزادی کے لیے پالکی کی بجائے ہاتھی کی سواری مہیا کی جائے تاکہ لوگ اسے دے کر مطمئن ہو جائیں پھر اگر پندرہ بیس ہاتھی جلوس کے آگے ہوں تو عوام خود بخود راستے سے ہٹ جائے گی فریبرز نے جواب دیا کوتوال بے وکوف ہیں اسے یہ معلوم نہیں کہ ایک بدکہ ہو ہاتھی ایک لاکھ آمک انسانوں کے حجوم سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے اور مدائن کی عوام ہاتھیوں کو بدحواز کرنا جانتی ہے پھر آپ کا کیا حکم ہے فریبرز مسکر آیا ہمارے ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ دلوہا اور دلہن باخریت اپنے گھر پہنچ جائیں اور میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے مدائن کی عوام آج اپنی شہزادی کو نہیں دیکھ سکے گی اسے کشتی پر دریا کے پار پہنچا دیا جائے گا شہزادی کے جہز کا سمان بھی کشتیوں پر جائے گا صبح جب میں نے تمہیں یہ ہدایت کی تھی کہ لوگ کو محال کے دروازے سے دور رکھا جائے تو مجھے ان تمام مشکلات کا پورا احساس تھا لیکن وزریعظم یہ تو محسوس نہیں کریں گے کہ ہم پول کے راستے ان کے واپسی کے تسلیف بخش انتظامات کرنے سے کاثر رہے ہیں وزریعظم کی سب سے بڑی کھا یہی ہے کہ وہ جلد اور باخریت اپنے گھر پہنچ جائیں اور وہ اس بات سے خوش ہیں کہ انہیں براتیوں کے حجوم سے نجات مل جائے گی اور اگر یہ ایک مجبوری نہ ہوتی تو وہ خراسان سے آنے والے مہمانوں کو بھی اپنے ہاں ٹھہرانا پسند نہ کرتے اب تم جاؤ اور کشتیوں کا خیال رکھو کسی مشکوک آدمی کو گھاٹ کے قریب نہ آنے دو تمہیں برات کی فکر نہیں کرنی چاہئے ہم اسے آدھی رات تک بھی یہاں روک سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جب لوگ کو یہ معلوم ہوگا کہ دلہا اور دلہن اپنے گھر پہنچ گئے ہیں تو وہ خود بخود منتشر ہو جائیں گے غروبِ آفتاب کے قریب شہزادی آزر مدکت اپنے آنٹھ گلاموں اور پانچ کریزوں کے ساتھ اپنے عمر سدھا شور کے گھر میں داخل ہوئی اور اس کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ اس کے ذاتی نوکروں کے سوا محال کے کسی پیردار کو رات کے وقت دیوڑ سے آگے نہیں آنا چاہئے چنانچہ فرقزاد نے محال کے محافظوں کے لیے دیوڑ سے بار کھیمے نصب کروا دیے اور اندرونی حصے کے رکھوالی شہزادی کے خادم کو سونپ دی خراسان اور دوسر دو رفتادہ علاقوں سے آنے والے خاص مہمانوں کو محال کے نچلی منزل میں ٹھرایا گیا ذربخت ناخوش تھا کہ شہزادی نے اس کے ساتھیوں کو قابل اعتماد نہیں سمجھا لیکن آزر مدکت نے اس کے طرف ایک دیل فریم اسکرات کے ساتھ دیکھا اور کہا مڑی یقین ہے کہ وزر آزم کے گھر کے رکھوالے کے لیے کس لشکر کی ضرورت نہیں جن آدمیوں نے آج تک میری رکھوالے کی ہیں میرے شور ان کو بھی قابل اعتماد نہیں پائیں گے تاہم میرا مطلب یہ نہیں کہ اب یہاں تمہارے ضرورت باقی نہیں رہی میں نے تمہیں ایک ملازم کے بڑائے اپنے شور کے بہترین دوست کی حصیت سے دیکھا ہے میں صرف یہ اتمنان چاہتی ہوں کہ تم یہی رہو گے اور ہمیں ضرورت کے وقت تم کو دوسری آواز نہیں دینا پڑے گی محل کی چار دیوارے کی اندر تمہاری آزادی میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور ہمارے نوکر تمہارے احکامات میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے رات کے وقت فرقزاد اور اس کے مہمان دسترخان پر بیٹھے ہوئے تھے زربکت کمر میں داخل ہوا اور اس نے فرقزاد کے قریب پون کر سرگوشی کے انداز میں کہا جناب کشتیوں سے سامان اتار لیا گیا ہے فریبرز نے یہ ہدایت کی تھی کہ رات کے وقت کوئی کشتی محل کے قریب نہیں آنے چاہیے لیکن یہ شہزادی کا حکم ہے کہ ان کی ذاتی کشتی واپس نہیں جائے گی تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہے جناب اُڑے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے لیکن اس کشتی کے ساتھ ملا بھی ہیں اور میں ان کے متعلق کچھ نہیں جانتا تمہارے لیے یہ جاننا کافی نہیں کہ یہ ملا شہزادی کے نوکر ہیں جناب میں صرف یہ درخواست کرنے آیا ہوں کہ میرے چند آدمیوں کو دریا کے سمت پہرہ دینے کی پرمیشن دی جائے اگر شہزادی اپنے ملاہوں کو قابل اعتماد سمجھتی ہے تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے اب اتمنان سے خانہ کھاؤ آج تم بہت تھک گئے ہو زربقت ایک طرف بیٹھ گیا کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور شروع ہوا تو فرقزاد نے اچنک اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا زربقت شہزادی کے سامان میں دو مٹکے تھیں وہ اتار لئے گئے ہیں یا نہیں جی ہاں انہیں اوپر پہنچا دیا گیا ہے فرقزاد نے ایک نوکر سے مخاطب ہو کر کہا تم جاؤ اور شہزادی سے کہو کہ میرے دوست آڑ عام شراب پینہ پسند نہیں کرتے اگر انہیں اعتراض نہ ہو تو ایک مٹکہ یہاں لے آؤ نوکر باہر نکل گیا اور فرقزاد قدر توقف کے بعد اپنے مہمانوں کے طرف متوجہ ہوا آج ہم تمہیں وہ شراب پلائیں گے جس کا راج صرف کیسر روم کے ساکھو کو معلوم تھا پھر تھوڑ دیر بعد جب یہ شراب تقسیم کی گئی تو پینے والوں کے لئے اس کی مہک رنگ اور ذاکے کی سوا گفتگو کا کوئی اور موضوع نہ تھا فرقزاد نے ایک فاتیانہ مسکرات کے ساتھ اپنے مہمانوں کے طرف دیکھا اور پھر زربقت سے مخاطب ہو کر کہا یہ اس شراب سے بہتر ہے جو شہزادی نے موڑے اس دن پیش کی تھی اس کا نشہ بہت معمولی تھا لیکن یہ کچھ تیز معلوم ہوتی ہے میرے دوستو آرہم بکل سے کام نہیں لیں گے تم ایک ایک جام اور لے سکتی ہوں لیکن اس سے زیادہ نہیں شراب کا دوسرا جام ختم کرنے کے بعد فرقزاد ذربقت کی طرف متوجہ ہوا کیا بات ہے ذربقت تم دوسرا جام کیوں نہیں لیتے ہیں جناب میرے لئے ایک کافی ہے نہیں نہیں تمہیں ایک اور جام لے سکتی ہوں میں تمہاری نگاہوں میں تشنگی دیکھ رہا ہوں فرقزاد نے ساکی کو اشارہ کیا اور اس نے زربقت کو جام بھر کر پیش کیا زربقت کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو چکی تھی اس کا سر چکر آ رہا تھا تاہم اس نے فرقزاد کی دل جوئی کے لیے دوسرا جام پی لیا فرقزاد کچھ دیر اپنے مہمانوں سے شراب کی تعریف سنتا رہا پھر اس نے ایک نوکر کو اشارہ کیا اور وہ مٹکہ اٹھا کر باہر نکل گیا فرقزاد آچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا اب آپ لوگ آرام کریں زربقت جلدی سے اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا زینک قریب فرقزاد نے مڑ کر اس کے طرف دیکھا اور کہا کیا بات ہے زربقت تم پرشان نظر آتی ہوں جی میں ٹھیک ہوں آپ کی طبیعت کیسی ہے میں بلکل ٹھیک ہوں تم جاؤ اور مہمانوں کا خیال رکھو فرقزاد یہ کہہ کر زینے پر چڑھنے لگا تھوڑے دیر بعد وہ آزر مدکت کے کمرے میں کھڑا تھا وہ آنکے باندھ کیے کشادہ پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی آزر اس نے آشتہ سے آواز دی لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا وہ بستر کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور کچھ دیر بگور اس کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے ججک تیوی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی انگلیاں شہزادی کے خوبصورت بالوں سے کھیلنے لگیں آزر اس نے دوبارہ آواز دی اور اس کا ہاتھ اس کی پہشانی اور چرے سے پھسلتا ہوا اس کی گردن پر جار رکا اس کا دل دھڑک رہا تھا اس کی سانس تیز ہو رہی تھی پھر اس نے پلنگ کی دوسری طرف آبنوس کی تپائی کی طرف دیکھا جہاں سونے کی سرائی اور جام پڑا ہوا تھا جام میں شراب کے چند گھونٹ باقی تھی اس نے جھوک کر شہزادی کا موس ہوں گا مسکراتوی شراب کا جام اٹھایا اور ایک اس سانس میں ہلک سے اتارنے کے بعد بستر پر بیٹھ گیا آزر آزر میں دخت اس نے گبرائی ہوئی آواز میں کہا شہزادی نے آنکھ کھولی مسکرائی اور فرقزات کو ایسا محسوس ہوا کہ کامرے میں فانوس کی روشنی مدم ہو رہی ہے اور اسے کسی پہاڑ کی بلندیوں سے ایک گار کی طرف لڑکھا دیا گیا ہے پھر شہزادی کے بازوں پر اس کی گریفت اچنک ڈھیلی پڑ گئی اور کسی نامعلوم خوف سے اس کا سارا وجود کامپنے لگا آزر آزر یہ شراب سچ کوئی اس میں کیا تھا اس نے میرے ہاتھ پاؤں جکڑ دیئے ہیں تم نے شاید اس مٹکے میں بھی کچھ ملا دیا تھا آپ زیادہ پی گئے آزر میدخت نے سیمی ہوئی آواز میں کہا ایک ثانیہ کے لیے فرقزات کی مدافعانہ قوت بیدار ہوئی اس نے شہزادی کے بازوں چھوڑ کر اس کی گردن دبوچنے کی کوشش کی لیکن اس کی طاقت جواب دے چکی تھی آزر نے اس کے ہاتھ جھٹک دیئے اور تڑپ کر ایک طرف نکل گئی فرقزات مو کے بل گر پڑا زربخت زربخت اس نے گردن اٹھا کر آواز دی لیکن اس کی آواز آزر میدخت کے کیاکوں میں گم ہو کر رہ گئی شہزادی نے تعلیب جائی اور اس کی کنیزیں اقب کے کمرے سے نکل کر سامنے آگئی پھر ایک گلام کمرے میں داکھل ہوا اور اس نے شہزادی کے اشارے پر فرقزات کا بازو کھینڈ کر بستر سے نیچے پھینک دیا شہزادی نے گلام سے پوچھا زربخت کیا کر رہا ہے وہ دریاء کے کنارے بیٹھ کر اپنے سر میں پانی ڈال رہا ہے اور میمان وہ کمروں میں جا چکی ہیں ان کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر شراب اثر کر رہی ہیں مجھے ذربخت سے خطرہ ہے کاش میں اسے اس روح سے چند گھونٹ پلا سکتی اس نے اپنے ساتھیوں کو اندر تو نہیں بلایا نہیں اس نے کچھ دیر زینے کے سامنے ٹیلنے کے بعد اچانک ڈوڑی کا روک کیا تھا اور ہم درختوں کی اور سے اس پر تیر برسانے والے تھے کہ اوپر سے کوئی آواز سنائی دی اور وہ لوٹ آیا اور میرے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ مجھے کسنی آواز تو نہیں دی جب انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے کوئی آواز نہیں سنی تو وہ کچھ دیر زینے کے طرف دیکھتا رہا اور پھر دریا کے کنارے بیٹھ گیا اگر وہ سر پر پانی ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے تھوڑا بہت شک ضرور ہوگا گلام نے جواب دیا اگر اسے شک نہ ہوتا تو وہ تلوار نیام سے نہ نکالتا لیکن آم مطمئے رہی اگر وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا تو بھی میرے ساتھی آنکھ جپکنے میں اسے موت کے نیند سلا دیں گے آزرمی دخت نے برم ہو کر کہا بے وکوف آنکھ جپکنے میں اس کے تیس جامباز بھی محل کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اسے صرف ایک آواز دینے کی ضرورت پڑے گی اور پھر محل کے اندر میمان بھی موجود ہیں شراب کا نشہ انہیں شور مچانے سے روک نہیں سکتا تم فوراں نیچے جاؤ اور کشتی کے ملاؤں سے کہو کہ میں زربخت کو ساتھ لے کر وہاں آ رہی ہوں آپ زربخت کے ساتھ لیکن شہزادی مسکرائی بے وکوف تم بادعواز کیوں ہو گئی جاؤ کشتی میں میرا ہار گم ہو گیا ہے ملاؤں کا صرف یہ کام ہوگا کہ وہ زربخت کو کشتی سے اترنے کا موقع نہ دیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے گلام مسکراتا وہ باہر نکل گیا ملاؤں To ملاؤں موسیقی